فرنڈز آج ہماری دوزار انیس کی پہلی ویڈیو ہے یہ ویڈیو کفی زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ امپورٹن ویڈیو ہے پاکستان پوست نے ایک اپنی نئی ایپ انٹروڈوس کروای ہے جو کہ پاکستان کو ڈیجیٹلی ایک اگلے لیول کے اوپر لے جانے کے لیے بہت زیادہ امپورٹن پارٹ پلے کرے گی فرنڈز اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں پاکستان پوست کی اسی ایپ کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بت ہوں گا کہ یہ ایپ کتنی زیادہ امپورٹن ہے یہ جو سسٹم بلڈ کیا گیا پاکستان پوست کا یہ کس طرح پاکستان کی اکانومی کے اندر ایک بہت زیادہ امپورٹن پارٹ پلے کرے گا اس ویڈیو کفی زیادہ انٹرسٹنگ ہے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میرا نام نمان احم سبسکرائیات وہ یہ ہوتی تھی کہ جب ہم لوگ پاکستان پوست کو یوز کرتے تو تو ہمارا جو سسٹم تھا لوجسٹک ویرہ کا جو ہم لوگ کوریئر وغیرہ سینڈ کرتے تھے وہ سسٹم بہت زیادہ پرانا تھا ہمیں باتا نہیں ہوتا تک ہمارا کوریئر کب پہنچے گا ابھی ہمارا کوریئر کہاں پر ہے کتنی دیر بعد ہم نے جہاں پر بیجا وہاں پر پہنچے گا اگر ہم لوگ بات کریں اس ایپ کی تو فرنڈ یہ ایک بیسیکلی ایپ نہیں ہے یہ ایک پورا سسٹم ہے جو کہ ایک ڈیزائن کیا گیا جس کے اوپر کام کر رہی ہے پاکستان کی گورنمنٹ اب اسی سسٹم کے ایک نئی ایپ کو انٹروڈوس کروا دیا گیا فرنڈ اگر ہم لوگ بات کریں اس ایپ کی تو دیکھیں اس ایپ پہ جو سسٹم ہے یہ جو ہمارا پوست کا سسٹم ہے توٹلی طور پر بدل چکا اب ہمیں جتنی بھی بڑے سسٹم دیکھنے کو ملتے ہیں پوری دنیا کے اندر پوست کے لئے یا پھر لوجسٹکس کے تو یہ جو سسٹم ہے اسی کو کمپ پاکستان پوست کو یوز کریں گے تو جیسے ہمیں دوسری کمپنیز کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے ہم لوگ اپنے جو اور پیکجز ہوتے ہیں ہم لوگ جو چیز سنڈ کریں اس کو ہم لوگ ٹریک کر پائیں گے اس کو ہم لوگ ٹریس کر پائیں گے کہ ہمارا جو کوریئر ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اور جو دوسرا کمال کا فیچر ہمیں اس سروس یعنی کہ اس ایپ کے اندر ملے گا وہ یہ ہے کہ فورگزن اپل ہم لوگ پاکستان پوست کو یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن فرن� یہ کفی زیادہ کمال کا فیچر ہے جو کہ ہمیں پاکستان پوست کی نئی سروسز کے اندر ملے گا یعنی کہ اس ایپ کے اندر ہمیں یہ فیچر دیکھنے کو ملے گا کچھ اور سروسز بھی ہیں جو کہ ہمیں اس ایپ کے اندر یعنی کہ پاکستان پوست کے اندر ملیں گے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ہم لوگ چیزیں بیٹھتے ہیں جو انٹرنیشنل ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کی بھی ہمیں سروسز ملیں گی اگر اب یہ جو فلال سروسز ہیں یہ صرف پاکستان کے ت تین بڑے سٹیز کے اندر اویلیبن ہیں جس کے اندر آپ کا کراچی لہور اور سیالکورٹ شامل اب یہاں پر ایک اچھی بات وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سرویسز پاکستان پوسٹ دیرہ وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی چیز سینڈ کرتے ہیں تو آپ کو اگزیکٹ سیمیٹری ٹو آز کے اندر اندر پاکستان پوسٹ آپ کی جو چیز ہے وہ انٹرنیشنل کہیں پر بھی وہ پہنچائے گا فرنڈ یہ کافی زیادہ سرویس ہے اب آنے والے ایک دو جو سرویس ہے انٹرنیشنل ایکسپورٹ کی یہ پاکستان پورے کے اندر سٹارٹ کر دی جائے گا ابھی فیلال یہ پاکستان کے تین بڑے سٹیز کے اندر سٹارٹ کی گئی ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگ اپنے ٹیریف وغیرہ کو بھی اسی ایپ کے اندر کلکولیٹ کر پائیں گے ہم لوگ اپنی کمپلینٹس کو سبمیٹ کر پائیں گے اسی ایپ کے اندر اس کے علاوہ ہمارے جو نیرس جو ہمارے پاکستان پاکستان پوسٹ کے آفیسز ہوں گے وہ بھی ہم اسی ایپ کے اندر ہی لوکیٹ کر پائیں گے یہ جو ہمیں فیچرز ملتے ہیں یہ وہ والے فیچرز جو کہ ہمیں دوسری جو انٹرنیشنل کوریئر کی سرویسز ہوتی ہیں ان کے در کافی دیر سے دیکھنے کو ملتے ہیں اب ہمیں پاکستان پوسٹ کے اندر بھی یہ سارے فیچرز دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ آپ لوگوں کو میں نے جتنے بھی فیچرز بتایا ہے اس ایپ کے یا پھر اس پاکستان پوسٹ سرویس کئی کہ آپ لوگ اپنے اوڈر کو ٹریس کر پائیں گے آپ لوگ گھر پر بھی اس پوسٹ کو یوز کر پائیں گے آپ لوگ کمپلینٹ سبمیٹ کر پائیں گے یا پھر تیریف گرہ کی جو انفرمیشن ہے یہ جو سرویسز ہیں یہ ساری آپ کو جتنی بھی بڑی انٹرنیشنل کوریئر سرویسز ہیں ان کے اندر اوریڈ دیکھنے کوئی ملتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں پاکستان پوسٹ کی تو دیکھیں یہ ایک پاکستان کی گورنمنٹ کی ایک سرویس ہے جو کہ ہمیں ملے گی اب اگر یہ جو سرویس ہے یہ اچھی طریقے سے کام کر سکتی ہے پاکستان کی گورنمنٹ اس کو اسٹیبلش کر سکتی ہے اچھی طریقے کے ساتھ فرنڈ اس کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا فرنڈ دیکھیں پاکستان جو ڈیجیٹر یہ بہت زیادہ آگے جا رہا ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ای کومرس ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ گروہ کر رہی ہے آپ پاکستان کے اندر علی بابا آرڈی آ چکا ہے دراز کو اس نے خرید لیا ہوا ہے اس کے علاوہ ایمازون بھی کافی جلدی پاکستان کے اندر آ رہا فرنڈ یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں دیکھیں ای کومرس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ نے کوئی چیز بیچ نہیں ہے اب جو بندہ بیچ رہا اس نے ایک چیز بیچ رہی اب یہ کوئی اتنی زیادہ مشکل بات نہیں ہے آپ نے کوئی چیز بیچ نہیں لیکن فرنڈ ای کومرس کے اندر جو سب سے زیادہ مین اور کافی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز بیچی آپ کی جو چیز آپ کے کسٹمر کے پاس پہنچ رہی آن لائن آپ کا یہ جو سسٹم ہے کوریئر کا ای کومرس کے اندر اس کے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے پاکستان کیونکہ ڈیجیٹلی کافی زیادہ آگے جارہا پاکستان کے اندر آن لائن شوپنگ ای کومرس کافی زیادہ گروہ کری ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے کوریئر سینڈ کرنے کی یا پھر ریسیو کرنے کی جو سرویسز ہیں ان کی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اب یہاں پہ اگر پاکستان پوسٹ اس چیز کو کیری کر سکتا ہے یعنی کہ اپنی سرویسز ٹھیک لوگوں کو دے سکتا ہے تو پاکستان کی اکانومی آٹومیٹکلی کافی زیادہ آگے چلی جائے گی اب یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں ایمازون کی تو ایمازون دنیا کی سب سے بڑی ای کومرس ویب سائیڈ اب ان کی کامیابی کے ایک بہت بڑی ریزن وہ یہ ہے کہ ان کا جو ٹیلیوری سسٹم ہے ان کا جو لیجسٹک کا سسٹم ہے یا پھر ان کی جو کوریئر جاتے ہیں آتے ہیں وہ کافی زیادہ اسٹیبلش ہے لوگ اس چیز کو کافی زیادہ اچھا سمجھے تھے ایک کامیابی کہ اس کی وجہ بہت بڑی یہ بھی ہے یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں دیکھیں یہ جو ایک انیشیٹیو لیا گیا پاکستان پوسٹ کو اب یہ ایک یہاں پہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے اگر یہ سرویس پاکستان کے اندر کامیاب رہتی ہے لوگوں کے اس کے اوپر اعتماد بنتا ہے یعنی کہ اپنی جو سرویسز ہیں یہ جو ان کے فیچر ہمیں ملیں گے وہ اچھے پاکستان کے پاس جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے جو کہ پرائیویٹ کمپنیز پاس نہیں ہے پاکستان پوسٹ کا جو نیٹورک وہ بہت زیادہ بڑا ہے اب یہاں پہ ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ جو پرائیویٹ کوریئر کمپنیز ہوتی ہیں جیسے کہ ٹی سی ایس ہوگا فیڈکس ہوگا جا پھر ڈی ایچ ایل جا پھر پاکستان کے اندر جو کسیہ بہت سبر سے پاکستان کے اندر جام سے ٹی سریکھک Holz پاکستان کے اندر جہاں پر وہ چیزیں نہیں پہنچ سکتے ہیں جو سرویسز ہو نہیں پہنچ سکتے لو×ھی وہ یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں پاکستان پوسٹ کی تو پاکستان پوسٹ کا جو نیٹورک ان کے پاس آریدی آوییلی بلے پاکستان کا ایسے آئسے علاقے بھی ہے جہاں پر اور کوئی دنیا کے سرویس نہیں جا سکتی وہاں پر پاکستان پوسٹ پہنچ سکتا ہے فرینڈ یہ کافی زیادہ بڑا ایک ایڈوانچیج جو ہمیں دیکھنے کو ملے گا پاکستان پوسٹ کے اندر فرینڈ یہاں پہ ایک بات یہی بچتی ہے کہ اگر یہ سرویس ہمیں اچھے تھی کے ساتھ ملتی ہیں تو فرینڈ یہاں پہ دیکھیں اگر ہم لوگ بات کریں تو ای کامریس پاکستان کے اندر اتنی تیزیق سار بڑھ رہی ہے اب ای کامریس کا جو ففٹی پرسنٹ جو پارٹ ہوتا ہے جو ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جو آپ کی جو سرویسز ہوتی ہیں وہ ایک چیز ہوتی ہے آپ کی پروڈکٹ ہوتی ہے دوسرا آپ کا جو مین ٹاسک ہوتا وہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس پروڈکٹ کو کس طرح ڈیلیور کر رہے ہیں ابھی ایک بہت بڑا سسٹم ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے آپ کی ای کامریس کی سکسیس کے اندر تو فرینڈ یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں کہ اب ہمیں کیا کرنا فرینڈ یہاں پہ آپ لوگوں کو بھی پتا کہ آپ لوگوں کے ایک چانس دینا پڑے گا پاکستان پوسٹ کو آپ لوگوں کو یوز کرنی چاہیے پاکستان پوسٹ یہاں پہ کیا ہے کہ وہ انیشیٹیو لیول کے اوپر کافی زیادہ وہ لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں اب یہاں پہ اگر ہم لوگ اس کو پریفر کریں گے پاکستان پوسٹ کو تو کہ ہمیں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے کیونکہ ہماری اپنی ایکانومی بوسٹ ہوگی اور یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں ریٹس کے تو اس کے جو ریٹس پاکستان پوسٹ کے دوسری جو ہمیں سرویسیز ملتے ہیں ان سے کافی زیادہ کم ہے اگر تھوڑے سے کم نہیں بھی ہیں آپ لوگ فور ایزامپل کہہ لیں یا پھر برابر ہی ہیں تو فرینڈ ہمارا یہ بیسک فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اسی پوسٹ کو یوز کریں کوئی فرینڈ اگر ہم لوگ اس کو یوز کریں گے دیکھیں اب یہ جب لوگ ہماری چیزیں ڈیلیور کریں گے تو ان کا ایکسپیرینس ہوگا ہم ویسے بھی ہمیں اتنی کوئی اچھی سرویس آرڈی مل بھی نہیں رہی پاکستان کے اندر تو یہاں پہ ہمیں یہ کرنا یہی چاہیے کہ ہم لوگ پاکستان پوسٹ کو یوز کریں ہم لوگ کوئی بھی چیز سینڈ کریں ریسیو کریں آپ لوگ کچھ نئی بھی مگو آ رہے تو ایک دفعہ ویسے ہی مگو آ کے دیکھ لیں سینڈ کر کے دیکھ لیں پاکستان پوسٹ کو یوز کریں تاکہ ان کا سسٹم ایک ڈیویلپ ہو یہ اپنی کلتیوں سے سکھیں فرنٹ آپ لوگ ضرور یہی چیز کیجئے گا کہ پاکستان پوسٹ کو یوز کیجئے گا تو فرنٹ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کا بٹن پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے